اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سعیدہ اس کو کین میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں بناوں گے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سمپل مسالوں میں مزددار بن کر تیار ہونے والی چکن فرائی جو کہ جھٹ پٹ بن کر تیار ہوگی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمین بھی کیجئے گا جناب اس کے لیے میں نے لے لی ہے دو سو گرام چکن اور اس کو سلائسز میں کٹ کر دیا ہے اس میں حضب زائق کا لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے اس کو اب اس میں ہاف ٹی اسپون ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی اسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی اسپون زیرہ پاورڈر حضب زائق کا نمک ایک ٹی اسپون ادھرک لیسن کپ تیسٹ اور بس یہی سمپل انگریڈینٹس ہیں جس سے یہ اتنی مزے دار بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹکا مسالہ یا پھر کڑائی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے لینا ہے دو سے کلین ٹی اسپون اوائل اب اس میں ہم یہ چکن کو ڈال دیں گے ایک ایک ٹی اس کو اس کو میرینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کر لیں ورنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میرینٹ اور بس یہ میرینیشن بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم نے پانس سے سات منٹ کے لیے اس کو میڈیم ٹو لو فلم پر پکنے دینا ہے اور یہ پانس سے سات منٹ کے بعد دیکھیں اس کا پانی ڈرائی ہونے لگا ہے تو اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اور پھر سے دو سے تین منٹ اس کو پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر اور یہ شاندار مزے دار سی چکن فرائی بن کر بالکل تیار ہے وہ بھی سمپل انگریڈینٹس ہیں اس کو آپ انجوائے کریں دال چاول کے ساتھ پراتو کے ساتھ پوری کے ساتھ آپ کو ہر صورت میں پسند آئے گی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آنگی کسی نئے اور مزددار سی پی کے ساتھ اللہ حافظ